احسن اقبال صاحب اگر عمران خان صاحب ریڈ زون میں نہیں آتے اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چار نمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں تو حکومت کو چاہیے اجازت دے دیں کیونکہ اس سے پہلے مورانا فضل الرمان صاحب آئے عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ کافی دن تک بیٹھے رہے بلاول صاحب آئے تو انہوں نے تو ڈی چونگ میں جلسہ کیا تو اگر فضل الرمان صاحب اور بلاول صاحب لانگ مارچ کر کے اسلامباد آ سکتے ہیں تو عمران خان کو بھی آنے دیں لیکن عمران خان صاحب کا ایک آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اگر اتجاج کرنا چاہتے ہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے لیکن ایک چیز کا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ آکے ایسی ڈسرپشن کریں کہ جس سے پاکستان کا ایمج بین الاقوامی سطح پہ دوبارہ ایک بنینا رپبلک کا بنیں ہم نے فیٹف سے ابھی نجات حاصل کی ہے پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ ریاستی اداروں کی علامت ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے یہاں پہ سپریم کورٹ ہے یہاں پہ ڈپلومیٹک مشنز ہیں ایوان صدر ہے ایوان وزیراعظم ہیں اگر ریڈ زون کے اندر دیکھی اب تک کا جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جب پہلی دفعہ دوزار چودہ میں آئے انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی لیکن اس کی خلاف ورزی کی ڈی چاک کے اندر آکے ریڈ زون میں آکے انہوں نے دھرنا دیا چین کے صدر کا دورہ تھا ان کی منٹیں سب نے کی ہم نے کی چین کے سفارت خانے نے کی کہ تین دن کے لیے آپ ہٹ جائیں چین کے صدر کا دورہ ہونے دن نہیں ہٹے وہ اسی طرح جب پیچیس مئی کو بھی وہ آئے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے لیکن ان کے لوگ داخل ہوئے اور حکومت کی جو ایک مدافعاتی حکمت عملی تھی اسے ہم بچے میں دو چیزوں پر سوال اٹھانا چاہتا ہوں خان صاحب کا بیانیاں یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ازاد کرانے آ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ پاکستان غلام ہے حابد میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی نفسیات کو تباہ کر رہے ہیں ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی ایک ایٹمی طاقت جو ہے اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ازاد نہیں ہے یہ اس کی توہین ہے پاکستان ایک ازاد ملک ہے کوئی دشمن ہمارے اوپر میلی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا دوسری بات انہوں نے کہا جی یہ ڈاکووں کو بٹھا دیئے نیوٹرل ایک ڈاکو آپ کے سامنے بیٹھا ہے مجھے عمران خان نے جلسے میں دو دفعہ نام لے کے ڈاکو کہا کس بنیاد کے اوپر کہ ایک جھوٹا کیس ناروال سپورٹ سٹی کا ان کی حکومت نے بنایا مجھے سزائے موت کے قیدی کی چکی میں پھینکا اس کے بعد نئے قانون کے تحت نہیں پرانے قانون کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا جائزہ لیا اور اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا شہباز شریف صاحب کا کیس لے لیجئے جس کیس کے اوپر یہاں پر ان کے خلاف شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لے راتے تھے وہ سارا ثبوت جو ہے انہوں نے نیشنل کرائیم ایجنسی برطانیہ کو بھیجا برطانیہ کی کرائیم ایجنسی نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا شاید خاکان عباسی آج کس کیس کو بھگت رہا ہے رانہ سناولہ کس کیس کو بھگت رہا ہے یہ ڈاکووں کے کیس ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قوم کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی ہے آپ کی اپنی فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے توشہ خانہ میں آپ پکڑے گئے ہیں اپنی چوری کی آخواست توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس نے تو امران خان کا کچھ نہیں بگا رہا نہیں دیکھیں کیوں نہیں بگا رہا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نیوٹرل ہیں جو ابجیکٹیو ہے مجھے بہت سارے لوگ ملے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمدرد تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں تفصیلات آ رہی ہیں ہمارے لیے ناقابلے یقین بھی ہیں اور ناقابلے قبول بھی ہیں اسی طرح فورن فنڈنگ کیس کے اندر خفیہ اکاؤنٹ چلائے گئے لوگوں کا باہر سے پیسہ لا کے کیوں نہیں مجھے اس سوال کا جواب دیں شباز شریف تو ڈیلی میل کو جا کے مقدمہ کر دیتا ہے امران خان صاحب آج تین مہینے ہو گئے ہیں فانانشل ٹائمز کے خلاف کیوں نہیں لندن میں مقدمہ کر رہے ہیں چھیک ہے